سانسوں کو میری قلعہ مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹایا ابھی کل جب وہ میرے کمرے میں مجھے چائے دینے آئی تھی تو دونوں پاسپورٹ بیٹ پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے جانے کے بعد مجھو میرا پاسپورٹیں نہیں ملا لیکن بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے شازمہ مزاج کی ضرور مختلف ہے لیکن اتنی گریمی حرکت نہیں نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی بیٹا ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نہیں امی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے کل رات میں نے اسے خود دیکھا ہے اپنا پاسپورٹ جلاتے ہوئے بلہ میں جھوٹ کیوں بولوں گی ان سب کے پیچھے شازمہ کا ہی ہاتھ ہے امی آپ پلیز میری بات کے یقین کریں بھابی مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے اور شازمہ بھابی کا جو ریکارڈ ہے نا اس کے سامنے بھابی کی بات نہیں چھٹلائی جا سکتی آپ کو فوراً یہ بات تفان بھائی کو بتانی چھہی تھی کیا آپ نے انہوں نے یہ بات بتائی ہے میں نے بتانا چاہا تھا لیکن غصفت ہو زیشان کے ساتھ تھے تو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر میں نے مناسب نہیں سمجھا انہیں بتانا پہلے بھی ایک بار میری وجہ سے ان دونوں کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں اگر اب میں نے شازمہ کا نام لیا تو کہی دونوں کا جھگرہ ہی نہ ہو جائے آفان تو پہلے سے ہی بہت غصے میں ہے لیکن بھابی ہمرین بلکل صحیح کہہ رہی ہے بیٹا زیشان شازمہ کے معاملے میں بہت جذباتی ہے وہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا اور گھر کا محول وہ الگ سے خراب ہوگا اور وہ جن سب کی ذمہ دارے انہیں کچھ نہیں کہیں گیا تنی بڑی بات جانتے ہوئے بھی خاموش رہیں گیا بیٹا میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں کیا کروں اور ہتانی شازمان کو کیا ہو گیا ہے کیوں اٹی سی دی ارکتے کر رہی ہے وہ کیونکہ وہ خود سہر ہے ویسے افان بھائی آپ تو بہت سیڈ ہوں گے نا بینا بھابی کے آپ ٹرائول کر رہے ہیں کتنی آپ نے پلاننگ کی کتنی آپ کی چاہت تھی کہ آپ امرین بھابی کے ساتھ جائیں لیکن ان دے اینڈ آپ کو اکیلے جانا پڑھ رہے ہیں اس میں گرا ماننے والی کونسی بات ہے بھائی جسٹ ریلیکس اور بھابی آپ کو بھائی تک جلد سے جلد پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے آپ پریشان مت ہو اچھا آپ نے خدمت ہے خلق میں سٹارٹ کر دی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ویسے بھائی میرا خیال ہے ہمیں گھر کے اندر بھی کیمرا لگا دینے چاہیے تاکہ پیدا تو چلے کہ کون کس کے روم میں جا رہے اور کون کس کی چیز گائب کر رہے کیا مطلب یہ کیا کہہ رہی ہو حریم حریم خاموشی سے ناشتہ کرو سوری امی آپ خاموش رہ سکتے لیکن میں مزید چپ نہیں رہ سکتی حریم صاف صاف بات کرو مسئلہ گیا ہے کیا تو آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کینے امرین بابی سے کیا پروپلم ہے کیوں انہوں نے امرین بابی کا پاسپورٹ ان کے کمہر سے گائب کیا موسیقی 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 یہ کیا بات کر رہی ہو حریم تم الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو مجھ پہ بھائی یہ الزام نہیں ہے میں سچ کہہ رہی ہو انہوں نے نہ ہی صرف ان کا پاسپورٹ ان کے کمرے سے چھڑائے بلکہ رات میں اسے جلا بھی دیا اور امرین بابی نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ جھوٹ ہے یہ الزام لگا رہی ہیں مجھ پہ یہ جلتی ہیں مجھ سے کیونکہ خالہ مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں لیکن شازمہ تم نے تو میرے پیار کا نجائیسی فائدہ اٹھا میں نے آج تک تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں گھر کا مان خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس بار تو تم نے حد ہی کرتی خالہ آپ بھی آپ بھی ایک پرائی لڑکی کی بات پر یقین کر رہے ہیں اپنی سگی بانجی پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو افسوس بھی تو اسی بات کا ہے بیٹا کہ تم نے میری اپنی ہو کر میرا مان میرا بھروسہ توڑا ہے خالہ میں نے کبا نہ میں نے کچھ نہیں کیا اور آہاں آپ یہ سب کے سامنے بیٹھ کی تماشاں دیکھ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ مجھ پہ کچھ تو بولے حریم کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے چوری کی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ حریم جھوٹ کہہ رہی ہیں اچھا جس نے اس بات پر یقین نہیں کرنا ہو نہ کریں میں کسی کو کوئی صفائی نہیں دوں گی جس نے جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنا بھابی کو تم سے پروبلم ہے میں نے مان لیا مان لیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن حریم وہ تو اپنے کام سے کام رکھتی ہے اسے تم سے کیا پروبلم ہے وہ تمہاری جگہ بھابی کے ساتھ کیوں دے رہی ہے میرا شازمہ بھابی کے ساتھ نہ کوئی پورسنل پروبلم نہیں ہے میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور آپ یہ بات جانتی ہیں اور اس حد تک نہ زیادتی میں برداشت نہیں کر سکتی ساتھ دی کی بہاگ دینا آفان بتانی شازمہ مجھ سے ہی تین نفرت کیوں کرتی ہے حالکہ میں نے تو اس کے ساتھ کبھی بورا نہیں کیا میں بھلا ان کا کیوں بورا چاہوں گی مجھے ان سے کوئی پروبلم نہیں انہیں مجھ سے پروبلم ہے جب سے آفان بھائی نے مجھ سے مافی مانگیا آپ ان کا بدلہ و روائیہ نہیں دیکھ رہے کیا سب کچھ بھول گئے سب یاد ہے مجھے کچھ نہیں بھولا ہوں گے مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو کہ کل رات اس کمرے سے باہر تم کیا کرنے گئی بتایا تو تھا پانی پینے گئی تھی پانی آ رکھا ہوا تھا بے خیالی میں انسان کو یاد نہیں رہتا اور وہ چلا جاتا ہے آپ کیوں مجھ سے اتنے سوال کر رہے ہیں آپ کو میرے پر یقین نہیں کیا اس گھر میں کسی کو میرے پر یقین نہیں تمہیں کیا واحدہ اس گھر میں رہنے کا جب میری کوئی اہمیت نہیں میری کسی پاتھ پر یقین نہیں جب میرا شوہر ہی مجھ پر یقین نہیں کرتا تو کیا فائدہ اسی زندگی کا ٹھیک ہے آپ کو یقین نہیں نا میری بات پر تو میں آپ کے ساتھ دے رہوں گے میں جا رہی امی کے گھر میں آپ لوگوں کو پتا نہیں سکتی اس گھر میں میرے ساتھ کیا سنوک ہوتا ہے سرگی خون ہے لیکن اس گھر میں میں کسی کو خیال نہیں امی سب امرین کی باتوں پر آنکھیں بھات کر کے بھروسہ کرتے ہیں میری بات پر کسی کو یقین نہیں ہے ایونکہ تو انہوں نے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کرتی ہے دشان میں میری کسی بات پر یقین نہیں کرتے ٹھیک ہوا کیا ہے کچھ پتاؤ تو سرگی بٹوں نے مجھے پولا کہ میں نے امرین کا پاسپورٹ جلا دی ہے اب آپ مجھے مطایاں وہ تو اس کے پرسنل ڈاکیمنٹس ہیں مجھے کیسے پہچان ہو سکتی ہے مجھے کیا پتوں سے کہ آپ نے پرسنل ڈاکیمنٹس رکھے ہوں گے میں روتی نہیں قسمیں کھاتی رہی میرے کہتی رہی کہ میں نے یہ نہیں کیا لیکن سب نے کہا کہ امرین جھوٹ نہیں بول سکتی اگر امرین یہ بول رہے ہیں تو انہیں ضرور یہ کیا ہوگا پھر انہوں نے مجھے گھر سے نگال دیا اب یوں سر پکڑ کے بیٹھے رہنے کا کیا فائد بہت شعب تھا نا تمہیں اپنی بہن کے گھر اپنی بیٹی دینے کا دیکھ لو اب کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں اس کے ساتھ میں نے تو اس کا بھلا ہی چاہا تھا ہم مجھے کیا پتا تھا کہ آپ آئیوں نگائے پھر ہوئیں گے اس سے تو اچھا ہے انسان غیروں میں لڑکی دے دیں پر اپنوں میں نہ بے آئے بھائی کم از کم باہر والوں کا انسان گرے بان تو پکڑ سکتا ہے کوئی اموش نہیں چھو تو یہاں تمہارے مروت کے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے وہ تمہاری بہن کا گھر ضرور ہے لیکن یہاں معاملہ میری اولاد کا اور میں چک کر کے نہیں بیٹھوں گا میں ان کے گھر بھی جاؤں گا اور سوال بھی کروں گا ہماری بیٹی کوئی لاوارس نہیں ہے کہ جو ان کا دل چاہے گا کرتے پھریں گے اور کوئی پوچھنے مالے نہیں ہوتا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں امی میرے خیال سے ہمیں وہاں جا کے ان سے بات ضرور کرنی چاہیے لیکن جوش اور جذبات سے نہیں سبر اور تحمل سے ہمیں معاملہ سو دھارنا ہے اسے بگاڑنا نہیں ہے بیٹا اگر گھر کے مسئلے گھر میں ہلو جائیں تو اچھا ہوتا ہے بات اگر باہر نکلے تو تماشا بن جاتی ہے شازما کو روکنا چاہیے تھا تمہیں بیٹا میرے سو رہی تھی مجھے اٹھا دیتی میں ان کو روک دیتی میں کیوں روکتی ہوں نہیں میں تو خود یہ ہی چاہ دیتی کہ ہمیں پوچھیں خالا جان سے جا کے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے تمہارے ساتھ خالا جیسے سب سچ بتا دیں گی بلٹا میرے خلاف ہی باتیں کریں گی وہ مجھے تو یہ سب سن کے یقین ہی نہیں ہوتا خالا جان تو ایسی نہیں تھی جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کہ آپ اس کے گہرائیں نہیں بتا سکتے اسی طرح انسان کی شپل دے کہ آپ نہیں بتا سکتے وہ کیا سوچ رہا ہے بچپن سے جانتی ہوں تم شازمہ کو آپا تمہارے سامنے کی بچھی ہے تمہارے سامنے پلی بڑھی ہے تمہیں اس کا نہیں پتا اس پر بھروسہ نہیں ہے لیکن اس امرین پر یقین ہے تمہیں بچپن سے جانتی ہوں اس لئے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کمر تمہارے بیجا لات پیار کی وجہ سے نا شازمہ اتنی زدی اور خصہ رہو گئی ہے ایسی ہاتھ تو اسے گھر نہیں بنتے برباد ہوتے مت کرو ایسی عزام تراشی میری بیٹی پر مطلب کچھ بھی کہو گی تو تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے جب تمہیں اتنے عرصے میں شازمہ کی پہچان نہیں ہو سکی تو امرین کی پہچان کیا خاک ہوگی اللہ جانے کیا ہے اس کے دل میں کیا پتا وہ خود ہی اتنے شوار کے ساتھ نہ جانا چاہتی ہو دور رہنا چاہتی ہو اس سے اس لئے پاسپورٹ کھونے کا ہی ڈراما کر دیا نہ پاسپورٹ ہوگا نہ جانا پڑے گا ہسکم جہاں پا وہاں بیٹی کا قدرت ہو کس قسم پر ڈرامے شازمہ رہ سکتا ہمین کوئی عادت نہیں ہے بڑوں سے ایسے بات لیں کی جاتی ہے فانویا بڑوں کو بھی چھوٹوں کی عزت کا خیال اٹھنا چاہیے نا خانو جان مبوب حفان پلیز دیکھیں ہم لوگ یہاں تا جھگڑا کرنے نہیں آئے اس بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے ہم لوگ اصل مسئلے پر بات کریں دیکھیں بات جو بھی تھی خالہ جان آپ کو یہ بات گھر کے اندر ہی سلجانی چاہیے تھی شازمہ زیشان کی بیوی ہے اس گھر کی عزت ہے اور گھر کی عزت کو یہ بے عزت نہیں کیا جاتا آپ کو شازمہ کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا دائم یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹھا ہم نے اسے کب نکالا وہ تو اپنے مرضی سے گئی تھی اب اب بس کرو اور کتنے جھوٹے عزام لگاؤگی میری پیٹی پر اس دن کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑاتوں میں سو پا تھا یہ سلوک کروگی اس کے ساتھ ہمیں بالکل سچ کہہ رہی ہیں سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مرٹایا سانسوں کو میری کلا مجھ سے کیسا